بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم پوری قوم جانتی ہے کہ آج قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جالی وزیراعظم کے خلاف ایجنڈے پر تھی لیکن ایجنڈے کو مکمل نظرانداز کر کے ایک غیر متعلقہ خط کا سہارا لے کر انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترط کرنے کی جو بھونڈی حرکت کی ہے اور جس سے کہ پورے ملک کو ایک سیاسی بہران کی طرف دھکیل دیا ہے شاید تاریخ میں کبھی کوئی ایسی ہماقت اتنے ذمہ دار منصب سے قوم نے دیکھی ہو جو کچھ ہوا اس میں تو عمران خان نے ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ہارا نہیں بلکہ ہار کر بھاگا ہے اور انتہائی زلط اور رسوائی کے ساتھ بھاگا ہے کوشش کی ہے کہ اگر میں اس گھر میں نہ ہوں تو اس کے در و دیوار بھی اکھار دیے جائیں اس کے سامان توڑ دیے جائیں برتن توڑ دیے جائیں اور میرا خیر میں ایسا کام کوئی پاگل نہیں بلکہ اس سے بھی آگے باولہ ہی کر سکتا ہے جس کے بارے میں ہم بار بار قوم کو آگاہ کرتے رہے کہ یہ اپنی دماغی اور ذہنی قیفیت کی بنیاد پر ملک کا وزیر آدم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا چنانچہ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ناجائز راستے سے اقتدار میں آیا ہے اسی طرح ناجائز راستے سے اقتدار سے بھاگا ہے اس حوالے سے عدم اعتماد کی تحریک متاثر نہیں ہو رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک میں جو ڈپٹی سپیکر نے رولنگ دی ہے اس میں انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کا حوالہ دے کر رولنگ دی ہے جبکہ خود اسد قیسر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی تھی اور اب کوئی بھی رولنگ دینا یا اس حوالے سے کوئی فیستہ دینا وہ اس کے مجاز نہیں رہے تھے اس کا اختیار سلب ہو چکا تھا لہذا ان کا حوالہ دے کر رولنگ دینا یہ بزاد خود ایک غیر آئینی عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارا موقف یہ ہے کہ تحریک کے ادم اعتماد اپنے جگہ پر قائم ہے جب ادم اعتماد کی تحریک اپنے جگہ پر قائم ہوگی تو پھر عمران خان کو بھی بحیثیت وزیراعظم کے اسمبلیاں توڑنے کی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اس نے جو اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کی ہے یہ غیر آئینی ہے صدر نے اگر اس کی سفارش پر اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ غیر آئینی ہے انہوں نے ادم اعتماد پیش کرنے والوں کے خلاف آئین کے آرٹیکل پانچ کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے یہ نہیں دیکھا کہ جہاں ہم آرٹیکل پانچ کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں ہم آئین کے آرٹیکل سکس کے خلاف فردی کی بھی مرتقب ہو رہے ہیں یعنی ہم آئین کے خلاف بغاوت کی بھی مرتقب ہو رہے ہیں تو اس اعتبار سے ذرا سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ملکی نظام کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ کیا کھلوار کیا ہے کیا مزاک کیا ہے اور کیا قوم ان لوگوں کے ان تماشوں کو محض دیکھتی رہے گی اس اعتبار سے جمعیت علماء اسلام نے جو موقف پہلے دن دیا تھا مسلسل ایک ایک واقعہ ہمارے موقف کی تائید کا تشلہ آ رہا ہے اور آج کی اقدامات نے تو ہمارے موقف پر مہرے تصدیق سبت کر دی ہے میرے محترم دوستو انہوں نے جمہوریت کا چہرہ مسخ کر دیا ہے اور اپنا اصل چہرہ بے نقاب کیا ہے انہوں نے آئین کی بے توقیری کی ہے آئین کی رسوائی کی ہے اور آئین کو انہوں نے ایک ایک آلہ کے طور پر استعمال کیا ہے ناجائز طور پر استعمال کیا ہے جس کو کسی قیمت پر بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہمارا آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت جاری ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اس تمام واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے مجھے یقین ہے کہ جو آج انہوں نے مزاک کیا ہے کھلوار کھیلا ہے اور مزاکہ خیز قسم کا سرپرائز دیا ہے پتہ نہیں کس خیال میں انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارے اس اقدام کی پذیرائی ہوگی ہمارے کارکن کی محلے کوچے میں عزت بڑھے گی اس نے نہیں سوچا کہ انہوں نے اپنے ہی کارکنوں کو مایوس کیا محلے کوچے میں ان کو رسوائی کی طرف دھکیلا اور آج وہ محلے کے ایک ایک آدمی کے زبان پر مزاک بن گئے ہیں ہمارا مشاورت کا عمل جاری ہے اور اگلے اقدامات بھی ہم مشترکہ لائے عمل کے ساتھ کریں گے نئے الیکشن کرانا یہ تو ہمارا روز اول سے مطالبہ رہا ہے کہ فورا انتخابات کرائے جائیں لیکن ہم نے پھر بھی یہ کوشش کی کہ جو کچھ بھی آگے ہوتا رہے وہ ملکی آئین کے دائرے کے اندر ہوتا رہے اداروں کے احترام اور ان کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس دائرے کو پسند کیا اسی دائرے میں کام کرنے کیلئے اور اسی کے حوالے سے اور اسی کے سہارے سے اقدامات کرنے کے ہم نے فیضی کیے لیکن آج اس نے ان کی بھی اداروں کی بھی دھجیاں کردی اور ایسے حالات پیدا کردیے کہ موورا آئین ملک پہ اقدامات ہو سکے لیکن انشاءاللہ اور عزیز ہم آئین پارلیمنٹ اور ووٹ کی بارہ دستی کے لیے جہاں ساڑھے تین سال تک روڈوں پہ کھڑے رہے آنے والے وقت میں بھی ہم اپنے اس کردار کو جاری اور ساری رکھیں گے تو ہماری یہ جچی تلی رائے ہے کہ جب تک ادبی اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ نہیں ہوتی وزیراعظم اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتے سپیکر کے قومی سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف ادبی اعتماد کی تحریک آنے کے بعد ان کی طرف سے پڑھی گئی رولنگ غیر آئینی ہے ابھی انہوں نے ڈپٹی سپیکر کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے رائے سے فیصلہ دیتے اتھارٹی کے بارے میں جب یہ شبہ ظاہر ہونے لگے کہ اس نے اپنے دماغ کو استعمال کیے بغیر کسی باہر کی دباؤ سے یا اس کی ڈکٹیشن سے فیصلہ دیا ہے تو وہ فیصلہ بھی بزاد خود غیر قانونی ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ظاہر ہے کہ آج جب پی سپیکر نے جس انداز جس لب لہجے اور جس جذباتیت کے ساتھ فیصلہ دیا جیسے کہ وہ ایک فریق ہوں اور پھر فیصلہ بتا رہا تھا کہ یہ باہر سے ڈکٹیٹ کیا ہوا پہلے سے اس کا ڈرافٹ تیار کیا ہوا وہی پڑھ رہا تھا اس وقت اتھارٹی وہ خود تھے اور انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ نہیں دیا ہے لہٰذا یہ ملفائیڈ ہے بدنیتی پر مبنی ہے اور قانون کے تحت اس قسم کے رولنگ دینے یا فیصلہ دینے کے اب وہ مجاز نہیں رہے اور نہیں اس کے رولنگ کی کوئی قانونی حیثیت رہی ہے تو یہ ہے ہماری وہ رائے اور انشاءاللہ ناجائز حکومت کے خلاف جد جہد جاری رہے گی تاکہ ایک صحتمند سیاسی نظام پاکستان میں پروان چڑھے اور اس قسم کے قوتوں سے قوم کو نجات ملے بہرحال ایک نتیجہ جو پبلک کے لیے ان تمام حالات میں خوشی کی ہے وہ یہی کہ نہ اہلوں سے اور نہ لائقوں سے قوم کو نجات مل گئی ہے اور وہ بجاہ طرح پر اس پر یہوں میں نجات منا سکتے ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں شکست خردہ ہیں ایوان کی اکثریت ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس کل اسی اراکین بیٹھے تھے جبکہ دو سو سے زیادہ اراکین اس کے خلاف ووٹ دینے کے لیے ایوان میں موجود تھے تو اس حوالے سے پارلیمنٹ کے رائے بلکل واضح طور پر سامنے آ چکی ہے اور اب اس کو قارونی مشغافیوں میں الجھا کے یہ سمجھنا کہ اس کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہے اس کی کوئی قارونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں یہ سوچ بھی انتہائی نشلی سطح کی سوچ ہے اور غیر سنجیدہ سوچ کہلائے جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حفاظت فرمائے اور ایک صحت مند سیاسی نظام پاکستان کو عطا فرمائے تاکہ اس کے نتیجے میں ملک ترقی کرے اقتصادی ترقی کرے اور قوم کے عام آدمی کے خوشحاری کا سبب اور ذریعہ بنے وآخر دعوان آدم الحمدللہ رب العالمين